تو دسمبر میں پاکستان سوپر لیک سیزن سکس کا جو دوزار اکیس کا جو ڈرافٹ ہوگا وہ ہوگا دسمبر کی چودہ یا سولہ کدھر کوئی آس پاس کوئی ڈیٹس ہوں گی جس میں جو ہے وہ ڈرافٹ کیا جائے گا اور کچھ ہی دنوں میں کون سے نئے فورم پلیئرز جو ہیں وہ حصہ لیں گے اس بار یہ اصل سکس میں ان کی لسٹ بھی جاری ہو جائے گی بھی ایک لسٹ گردش کر رہی ہے لیکن وہ لسٹ بلکل بھی صحیح نہیں ہے ابھی پی سی بی نے افیشلی کوئی بھی ایناؤسمنٹ نہیں کی کون سے نئے فورم پلیئرز کھیلیں گے میں نے پچھلی ویڈیو میں کچھ پلیئرز کے نام بتایا تھے فورم پلیئرز جو کہ مجھے لگتا کہ کھیلنے چاہیے پی اسل سکس میں اب کچھ ایسے نام ہیں جو کہ مجھے لگتا ہی نہیں کھیلنے چاہیے اور وہ نہیں کھیلیں گے پی اسل سکس میں جو پہلا نام ہے وہ ہے لوک رنچی کچھ لوگیں گے پرفارمنس بہت اچھی ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے جو ان کی پرفارمنس ہیں اسلام آباد یونائٹیٹ کے لیے انہوں نے ایک دفعہ ان کو ٹائٹل بھی جتوایا اور ان کی جو پرفارمنسز ہیں وہ لا جواب ہیں اسلام آباد جنائٹیٹ کی طرف سے لیکن وہ سیزن نہیں ہوں گے پی ایس آل سکس کے سیزن میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نیوزی لینڈ کے اس سمر میں جو ہے وہ بیٹنگ کوچ مقرر ہو گئے ہیں یہ سیزن جتنا بھی ونٹر سیزن ہے یہ ان کے بیٹنگ کوچ مقرر ہیں تو کیونکہ اب وہ اپنی نیشنل ڈیوٹیز دے رہی ہوں گے نیوزی لینڈ کی ٹیم کے ساتھ ہوں گے تو شاید جو ہے وہ پی ایس آل میں اب جو حصہ جس طرح وہ لیتے تھے وہ نہ لے سکیں تو مسلم آباد جنائٹیٹ کو بھی اب کوئی دوسرا اوپنر کوئی جھوڑنا پڑے گا ان کی طرف جانا پڑے گا تو یہ لوگ رونچی جو ہے وہ نہیں ہوں گے سیزن میں نمبر دو پر سمیٹ پٹیل نے کافی اچھی پرفارمسز دکھائی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب اب بہت ہو گئی ہے سمیٹ پٹیل کی اب پی ایس آل سکس میں اگر لاہور کلندر جو ہے ان کو لیتا ہے ان کے ساتھ جاتا ہے تو پی ایس آل سکس میں لاہور کلندر کا یہ بلانڈر ہوگا کیونکہ اب ٹھیک ہے وہ بیٹنگ بھی کر رہے تھے سیزن بولنگ بھی کر رہے تھے لیکن ان کو کوئی ینگ کھلاڑی جو ہے نوجوان کوئی نیا فوراں پلیئر لے کے آنا چاہیے جو ان کو میچ جتوا سکے یہ سمیٹ پٹیل نے بھی ان کو میچز جتوا ہیں لیکن اب جو ہے نیکس سیزن کے لیے مجھے لگتا ہے ان کو کسی اور پلیئر کے طرف جانا چاہیے نمبر تین پر انگلین کے آل لانڈر روی بپارا یہ پی ایس آل کے حصہ بنتے رہے ہر سیزن میں ہی ہمیں کسی نہ کسی ٹیم میں نظر آتے ہیں کراچی کنگ سے کھیلتے رہے تین چار سال اس کے بعد ملتان سلطان سے یہ دو تین سال سے ملتان سلطان کے ساتھ ہیں مجھے لگتا ہے ان کو جو ہے وہ یہ بھی ان کا آخری ہی سیزن تھا جنہوں نے کھیل لیا پی ایس آل فائف کو مجھے نہیں لگتا پی ایس آل سکس میں کوئی ٹیم جو ہے ان کے ساتھ جائے گی بیٹنگ یہ کر لیتے ہیں تھوڑی بہت لیکن جو ہے وہ میچ نہیں آپ کو جتوا کے دے سکتے بولنگ یا بالکل نہیں کر رہے نمبر چار پر وین پارنل یہ کھیلے بھی نہیں تھے اس سیزن پر جو ہے ریپلیسمنٹ آئی تھی لیکن جو انہوں نے ایک میچ کھیل ہے اس سے پتہ لگ رہا تھا کہ یہ بھی جو ہیں وہ اب نہیں آپ کو میچز جتوا کے دے سکتے تو یہ ویسے پی ایس آل فائف میں تھے نہیں شروع میں لیکن جب ریپلیسمنٹ کا جب عمل آیا ہے پی ایس آل پلی آف کے میچز میں تو یہ جو ہے وہ کراچی کنگ نے ان کو سیلیکٹ کیا کیونکہ آپشن جو تھی وہ محدود تھی نمبر چار پر جس کھلاڑی کو مجھے لگتا ہے کہ پی ایس آل سکس میں نہیں ہونا چاہیے وہ پاکستانی ایک جادو گر لیکس بینے رہا یا سرشاہ ٹیسٹ میں یہ فاسٹس جو ہیں وہ دو سو وکرٹ لینے والے بھی کھلاڑی ہیں ورلڈ میں کارنامہ کا انجام دینے والے یہ پاکستانی جو ہیں وہ لیکس بینے رہے ہیں جادو گر لیکس بینے رہے لیکن ٹی ٹونٹی میں انہوں نے اپنا لوگاں نہیں منوایا اور پاکستان کی ٹی ٹونٹی سائیڈ میں یہ نہیں کھیلتے تو مجھے لگتا ہے ان کی جگہ کوئی جیسے عثمان قادر ملتان سلطان کی طرف سے صرف ایک میچ کھیلے اور وہ کتنے کمال بولر ہیں ہم نے زمباوے سیریز میں دیکھ لیا تو مجھے لگتا ہے ان کو بھی اب جو وہ نہیں کھیلنا چاہیے کوئی اور ان کی جگہ پاکستان کا جو ایسا ینگ لیکس بینے رہا ان کو جگہ ملنی چاہیے پلائنگ جلاون میں تاکہ وہ پاکستان سے آگے کھیلے ٹی ٹونٹی سائٹس اور پاکستان کا کچھ ہے وہ مستقبل بھی ایک سپن میں وہ بہتر ہو نمبر چھے پر سلمان بٹ سلمان بٹ لاہور کلندرز نے ان کو سلکٹ ہیا تھا کوئی سلکٹ نہیں کر رہا تھا لیکن لاہور کلندرز نے ان کو لے لیا تھا لیکن انہوں نے بھی ایک آدم میچ کھیلاؤں سے پتہ لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ بھی اب نہیں ہے اس قابل کے اب یہ میچز آپ کو جتوا کے دے سکتے ہیں کوئی بڑے اننکس کھیلیں گے ٹھیک ہے یہ انہوں نے اچھی پرفارمس دی تھی نومیسٹک میں جب جب یہ جو ہے وہ اچھی پرفارمس دے رہا تھا بھی انہیں سلکٹ نہیں کیا گیا اس کے بعد سلکٹ ہی اور ٹی ٹونٹی میں یہ جو ہے وہ اب اتنا مجھے نہیں رکھتے کہ کار آمد ثابت ہو سکتے ہیں تو لاہور کلندرز کو ان کو بھی جو ہے وہ ریٹین نہیں کرنا چاہیے یہ چھے پلیز ہیں سمیت پٹیل جو ہے رفی بو بارہ وین پارنال یاسر شاہ سلمان مجھے لگتا ہے ٹیموں کو ان کو ریٹین نہیں کرنا چاہیے لوک رونچی کے تو زیادہ چانسی سے ہی ہیں کہ وہ خود ہی ویڈو ہا کر دیں گے وہ نہیں کھیلیں کی کیونکہ وہ اب نیوزی لینڈ کے جو بیٹنگ کوچ مقرر ہو گئے ہیں